ابھی تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور جو ان کی اتحادی جمعاتیں ہیں چونکہ دیکھیں خاص کر اینکیو ایم بلکل ان کو کسی طریقے سے آپ کو خود دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد جو اتحادی جمعاتیں ہیں مینگل گروپ آلڈیڈی نرازگی کا اظیار کر چکا ہے تو آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ جس بنیاد پر یہ حکومت قائم کی گئی تھی یہ کہتے ہیں نا سو دن میں ہم نے وہ کر لیا ہے ابھی میرا خیال ہے یہ جو زمنی الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے ان کی پرفارمس کا پول پہلے وہاں کھل گیا پھر ایک دیکھیں یہ غریب عوام یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیا کیا میرے ایک کیا چیز ایسی ہے جو پیش کر سکتے ہیں نیکن وہ تو کہتے ہیں یہ آپ کا چھوڑے ہوئے دیکھیں چھوڑے ہیں ان کے کہنے کو کسی نے نہیں لینا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ آن گراؤنڈ کوئی چیز دیں گے مطلب انہوں نے ایک ہی بات ان کے پاس ہے جی ہم نے جو ہے قبضہ مافیہ سے لوگ کی جان چھلائی آپ ذرا گوھر کریں کہ کیا کسی امیر کا پلازہ گر ہے اگر کوئی گرہ ہے تو غریب کی دکانیں گری ہیں اگر کوئی گرہ ہے تو کسی غریب کا ٹھیلہ انہوں نے گرا دیا ہے تو یہ چیز اگر کہا ہے کہ ہم نے اس کو پیش کرنا ہے پھر خود کہا کرتے تھے کہ یہ پیٹرول 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 کا ہوگا وہ اسد عمر صاحب ہی ہے نا کوئی اور تو نہیں ہے وزیر خزانہ تو وہ 45 روپے پہ کیوں نہیں لے کے آرے پٹرول لوگوں سے تو اس بات پر گوٹ لیا تھا انہوں نے کہ ہم 45 روپے کا پیٹرول کریں گے پچاس لاکھ گھر بنانے کے انہوں نے بات کی اب وہ کہہ رہے ہیں جی چار لاکھ روپے آپ شروع میں انیشل اس کو جمع کرائیں تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ غریب آدمی چار لاکھ روپے کہاں سے لائے گا